جسٹس یایا فریدی کا بطور چیف جسٹس پہلا دبنگ دن جس طرح سے گزرا ہے اس نے بہت سے لوگوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بچا دی ہے قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے ریورس ہونا شروع ہو چکی ہیں ایک جانب تو فل کوٹ اجلاس چل رہا ہے تو وہیں دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے لوہا گرم دیکھ کے وار کرنے کا فیصلہ کیا ہے پڑیالا جیل میں ملاقاتوں پر پابندی ختم ہو چکی ہے ملاقات میں کپتان نے بڑا سرپرائز دیا ہے اور اب بہت سی چیزیں جو اوور دی ویکنڈ چل رہی تھیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے کچھ مشکلات تھیں وہ کپتان نے اپنے ایک حکم نامے سے ختم کر دی ہیں پرسیڈر کمیٹی ریکانسٹیٹیوٹ کی اور اس میں سے امین الدین خان صاحب کو اٹھا کے باہر پھینکا سلمان اکرم راجہ نے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درامت نہ کرنے پر سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے پاکستان تحریک انصاف نے اس سے پہلے کہ آئینی بینچ اور اس طرف کو معاملات جائیں اس سے پہلے ہی بڑا وار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے سسٹم کے اوپر جسٹس یا یا افریدی نے سپریم کورٹ کا چار سنبھالتے ہی زبردست قسم کے فیصلے دینا شروع کر دی یا یا افریدی نے قاضی فائل عیسیٰ کے فیصلوں کو ریورس گیر لگا دیا ان حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے خلاف بھی توہین عدالت کا کیس دائر کر دیا اب لگتا ہے کہ سکندر سلطان راجہ بھی یہ ملک چھوڑ کر فرار ہو جائیں گے اس پر مقدوم شاہ عبد الدین نے زبردست قسم کی ویڈیو بنائی ہے آئیں پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں ناظرین اکرام آج سنوار کا دن ہے 28 اکتوبر دو ہزار چوبیس اور آج ایک جانب تو جسٹس یا یا افریدی کا بطور چیف جسٹس پہلا دبنگ دن جس طرح سے گزرا ہے اس نے بہت سے لوگوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے قاضی فائل عیسیٰ کے فیصلے ریورس ہونا شروع ہو چکی ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے اب تک کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے کیونکہ ایک جانب تو فل کورٹ اجلاس چل رہا ہے تو وہیں دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے لوہا گرم دیکھ کے وار کرنے کا فیصلہ کیا ہے بلکہ سپریم کورٹ میں جو پی ٹی آئی کا موو ہے اسے اگر ہم یہ کہیں کہ یہ لمبا چھکا ہے اب تک کا سب سے بڑا تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا اور صحیح موقع پہ ہی آپ بہترین شاٹ کھیل کر میچ جیت سکتے ہیں اڈیالا جیل میں ملاقاتوں پر پابندی ختم ہو چکی ہے عمران خان صاحب نے اڈیالا جیل میں آج ملاقات کی ہے اس ملاقات میں کپتان نے بڑا سرپرائز دیا ہے اور اب بہت سی چیزیں جو اوور دو ویکنڈ چل رہی تھیں پاکستان تحریک انصاف کے لئے کچھ مشکلات تھیں وہ کپتان نے اپنے ایک حکم نامے سے ختم کر دی ہیں بڑے بڑوں کے پروپیگنڈاز جو ہیں وہ بھی اب ختم ہو گئے ہیں اور بہت سی کوششیں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ان پر کپتان نے بقلم خود پانی پھیرا ہے میں یہ ساری کی ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے ایک فیصلہ کیا ہے جو کہ حیرانی کا باعث ہے لیکن اس فیصلے کے اندر جو حکمت ہے وہ ان دے کمنگ ڈیز آپ کو سمجھ آئے گی کیونکہ شروع میں آپ کو پتا ہے کہ جو چیف جسٹس کے تقرر کے لئے بھی پارلیمانی کمیٹی بنی پاکستان تحریک انصاف نے اس کا بائیک آٹ کیا لیکن اب اچھا بیسوی آئینی ترمیم تو ہو چکی ہے جیسے جسٹس منصور علی شاہ جسٹس منیب اختر آئین اور قانون کے مطابق سسٹم میں رہ کر سسٹم کو ٹھیک کر رہے ہیں اور اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اسی طریقے سے سب نے اب یہی کرنا ہے یہ چیز آپ یاد رکھئے گا تو اب یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے اب بازابطہ طور پر ججز تقرری کے کمیشن کا حصہ بننے کا فیصلہ کر لی ہے ذراعے کے مطابق پی ٹی آئی کی جو سیاسی کمیٹی ہے اس کے خصوصی اجلاس میں کمیشن کے لیے پارلیمان سے ارکان نامزد کرنے پر اتفاق ہوا ہے اجلاس میں یہ کہا گیا کہ سیاسی کمیٹی کے فیصلے کو توسیق کے لیے کور کمیٹی اور حتمی منظوری کے لیے عمران خند صاحب کے پاس بھیجا جائے گا کمیشن میں حضب اختلاف کی نمائندگی کے لیے دو ناموں کا اعلان عمران خند صاحب کی منظوری کے بعد ہوگا اور یہ چیز جو ہے یہ اب کنفرم ہو چکی ہے عمران خند صاحب سے ملاقاتوں کی اجازت نہیں تھی فیصل چودری فواد چودری کے بھائی انہوں نے ایک اپلیکیشن دی جسٹس سردار اجاز عساق خان صاحب نے دبانگ اس کے اوپر سٹانڈ لیا مرتا کیا نہ کرتا سسٹم کو ملاقات کروانی پڑ گئی سلمان اکرم راجہ شویف شاہین اور فیصل چودری جا کر عمران خند صاحب سے ملے عمران خند صاحب سے بعد میں سلمان اکرم راجہ کی الگ سے ون آن ون ملاقات بھی ہوئی اس ملاقات کے بعد عمران خند صاحب کے ساتھ تو رابطہ تھا نہیں فیصل چودری صاحب جو ہے انہیں عمران خند صاحب کی لیگل ٹیم سے نکال دیا گیا تمام ویٹس ایپ گروپ سے نکال دیا گیا اور اس سب کے اندر رہو فسن نے فیصل چودری اور فواد چودری کو ٹاؤٹ قرار دیا فیصل چودری کا یہ موقف تھا کہ بھئی میں نے تو جا کے خان صاحب کو صرف یہ بتایا کہ ڈی چاک پہ گنڈاپور صاحب نے کیا کیا اور باقیوں نے کیا کیا اور پارٹی لیڈرشپ کیا کر رہی ہے تو مجھے اس کی پاداش میں ہی پارٹی چاہے آپ نے نکال دیا ہے تو اب یہ ایک پھڑا چل رہا تھا کیونکہ اس سب کے اندر فیصل چودری جو ہیں انہوں نے اسلام ادھائی کورٹ میں عمران خند صاحب کو سہولیات فراہمی کے حوالے سے ایک اپلیکیشن بھی دے رکھی بریسٹر گوھر صاحب نے اس اپلیکیشن کے اوپر کہہ دیا کہ ہم تو اب اسے اون نہیں کرتے ہم تو اپنی اپلیکیشن دیں گے یعنی بیچ میں ایک کھچڑی سی پکی ہوئی تھی اب یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خند صاحب نے جنرل سیکٹری پی ٹی آئے بریسٹر سلمان اکرم راجہ اور اپنے لیگل ایڈوائزر ایڈوکیٹ فیصل چودری کے درمیان صلاح کروا دی ہے ذرائع کے مطابق فیصل چودری کو دوبارہ عمران خند صاحب کی لیگل ٹیم میں شامل کر لیا گیا ہے عمران خند صاحب اور فیصل چودری جو ہے وہ ان کی کمرہ عدالت میں گفتگو ہوئی اور عمران خند صاحب نے فیصل چودری کو پارٹی پالسی کے مطابق چلنے کی ہدایت کی معاملہ رفع دفع کر آیا اور عمران خند صاحب نے سلمان اکرم راجہ کو بھی کہا کہ آپ ذرا معاملات کو ٹھیک کریں ایسے چیزیں نہیں چلتیں اور اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ فیصل چودری اور بریسٹر سلمان اکرم راجہ جو ہے ان کے درمیان صلاح کے وقت بریسٹر علی زفر جو ہے وہ بھی موجود تھے عمران خند صاحب نے فیصل چودری کے ذریعے سابق وفاقی وزیر اور فیصل چودری کے بھائی فواد چودری صاحب کو بھی پیغام بھیجوایا اور انہیں کہا کہ آپ ذرا بیانبازی جو ہے بہت زیادہ ایکسٹریم جو آپ جا کر بیان دے رہے ہیں پارٹی لیڈرشپ کے خلاف وہ آپ اس وقت بند کریں لیکن عمران خند صاحب نے فواد چودری صاحب کے لیے بھی میسج بھیجا اور فواد چودری صاحب کے جو بھائی ہیں انہیں واپس اپنی لیگل ٹیم میں ڈالا ہے ان کی اور سلمان اکرم راجہ کی صلاح کروائی ہے تو یہ پرسنلی تنک کہ دس is the right move جو عمران خند صاحب نے کیا ہے ان سب کے لیے ساری پارٹی جیتنے آپس میں پھڑا چل رہے ہیں سب کے لیے اور جو لوگ اس وقت عوضوں پر بیٹھے ان کے لیے بھی کہ جی ہماری کئی پارٹی کے اندر پوزیشن نویک ہو جائے سب کچھ اپنی جگہ پہ سنس بناتا ہوں گا کہیں نہ کہیں لیکن اس سچویشن میں نہیں جب عمران خند صاحب کی رہائی آپ کا ایجنڈا نمبر وان ہونی چاہیے اور اسی لیے عمران خند صاحب نے اس معاملے کو آج رفع دفع کروایا ہے اب ایک طرف تو یہ ڈیولپمنٹس ہیں تو وہیں دوسری جانب آج جسٹس یایا فریدی کے چیف جسٹس بننے کے بعد یہ پہلا دن ہے جو عدالتی ہفتہ ہے اس کا آغاز ہوا ہے جسٹس یایا فریدی نے آتے ساتھ فل کورٹ بلایا سپریم جوڈیشل کانسل کا اجلاس بلایا تمام ایڈبینسٹریٹیو ججز جو ہیں ان ستادہ دشتگردی کے عدالتوں کے وہ بلائے پریکٹیشن پروسیجر کمیٹی ریکانسٹیٹیوٹ کی اور اس میں سے امین الدین خان صاحب کو اٹھا کے باہر پھینکا جسٹس منیب اختر صاحب جو ہیں انہیں دوبارہ انٹر کیا اس کمیٹی کے اندر قاضی کا ایک فیصلہ تو ریورس ہوا سب سے پہلے پھر اس سب کے اندر روسترز بنے آج کیسز سنے گئے اس میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جسٹس یایا فریدی جو ہیں انہوں نے اپنے عہدے کے پہلے ہی دن تیزی سے مقدمات کی سماعت بھی کی اور سوا ایک گھنٹے میں تیس مقدمات جو ہیں ان کی سماعت کی اور ساڑھے نو سے پونے گیارہ بجے تک تیس مقدمات جو ہیں جسٹس یایا فریدی نے وہ سنے لیکن اس میں جو سب سے امپورٹن چیز ہے وہ یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ جو مطالبہ کرتے آئے ہیں وہ فل کورٹ کا ہے فل کورٹ میں صدارتی آرڈینس ڈسکس ہونا ہے اور بہت سی چیزیں ڈسکس ہونی ہیں اور یوں لگ رہا ہے کہ حکومت کو اب سر مڑواتے اولے پڑھیں گے کیونکہ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس یایا فریدی کی سربراہی میں پہلا فل کورٹ اجلاس جاری ہے فل کورٹ اجلاس میں ججز کے تحفظات سمیت مختلف عدالتی امور زیرے غور آئیں گے یعنی کہ ججز کے جو خاضی پائز عیسیٰ کے اوپر ریزرویشنز تھے کہ ہاؤ ہی وز رننگ دی آنوریبل سپریم کورٹ اس کے اوپر ڈسکسن ہوگی اور پھر ججز کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر عدلیہ کے ادلیہ کے ایڈمنسٹریٹیو امور جو ہیں یہ معاملات جو ہیں یہ یاد رکھے گا یہ ایجنڈہ ہے جسٹس جائیہ افریدی کے سربراہی میں یہ سپریم کورٹ کا پہلا فل کورٹ اجلاس ہے جس میں سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ جو کہ اس وقت عمرے پر ہیں ان کے علاوہ تمام ججز شریک ہیں چھبیس میں آنی ترمیم کے نفاظ کے بعد جسٹس جائیہ افریدی چیف جسٹس بنے اور اس کے بعد سسٹم کو لگا کہ all is well لیکن all is not well اب اس سب کے اندر لوہا گرم دیکھ کے پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے بھی بار کر دیا ہے اور سپریم کورٹ بار کے سابق صدر عابد زبیری جو ہیں اور جو بار اسوسییشنز ہیں بکلا جو ہیں انہوں نے بھی لوہا گرم دیکھ کے بار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل کورٹ میں ایک چیز ڈسکس ہو رہی ہے عبلیہ کے فیصلوں پر عمل درامت اور یاد رکھیے گا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کے تیرہ رکنی فل کورٹ کے آٹھ پانچ کے فیصلے پر عمل درامت نہیں کر رہا تو اب قاضی تو ہے نہیں جسٹس عبین الدین خان بھی نہیں ہے تو اب چیزیں اتنی آسان نہیں ہوں گی پاکستان طریقین صاحب نے اس سے پہلے کہ آئینی بنچ اور اس طرف کو معاملات جائیں اس سے پہلے ہی بڑا وار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے سسٹم کے اوپر سلمان عکم راجہ نے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درامت نہ کرنے پر سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے دس اس سمتھنگ ویری بگ کیونکہ ایک چیز یاد رکھئے گا کہ اب یہ درخواست فکس کس کے آگے ہونی ہے یہ چیز جائے گی پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی میں اس میں جسٹس یایا جسٹس منصور جسٹس منیب بیٹھے ہیں اور اس سب میں پاکستان طریقین صاحب نے کہا ہے کہ جی الیکشن کمیشن سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درامت نہیں کر رہا اس لیے الیکشن کمیشن کے خلاف کوہین عدالت کی کارروائی آگے بڑھائی جائے اس میں کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ریلکٹنٹ ہے اور ڈرے ہوئے ہیں جی الیکشن کمیشن والے کہ ہم نے اگر یہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو نہ دیں تو پتہ نہیں سپریم کورٹ ہمارے ساتھ کیا کریں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر یہ مخصوص نشستیں اس لیے بھی نہیں دے رہے کہ ستائیسویں آئینی ترمیم بھی کرنی پڑ سکتی ہے ایجسٹس یا یا افریدی نے سپریم کورٹ گربی نہیں رکھی جیسے قاضی پائزیزہ نے رکھی تو اس سب کے اندر یہ جو اقدام ہے جس میں یا تو الیکشن کمیشن کے خلاف کروائی ہوگی یا پھر مخصوص نشستیں ملیں گی مخصوص نشستیں ملیں تو پھر راستہ روکنا بہت آسان ہوگا پی ٹی آئی کے لیے آئینی ترمیم کا نمبر وان اچھا سیکنڈلی ایک اور بڑی دلچسپ چیز ہوئی ہے یہ تو مخصوص نشستوں کے والے سے ستائیسویں آئینی ترمیم کا راستہ روکنے میں یہ مدد کرے گا چھبیسویں آئینی ترمیم پہ آج سپریم کورٹ بار کے سابق صدر عابد زبیری نے چھبیسویں آئینی ترمیم کو دوبارہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے عابد زبیری نے درخواست میں کہا کہ آئینی ترمیم کی ارکان سے زبردستی ووٹ پر منظوری نہیں دی جا سکتی ترمیم جو کہ ان کوسٹن ہے اس کی صورت میں بنا اس پہ تو فل کورٹ ہی الٹی میٹلی مسئلہ حل کر سکتا ہے نون کانٹروورشل اچھا وہیں دوسری جانب میں آپ کو بتا دوں کہ چھبیسویں آئینی ترمیم کا لدم قرار دینے کے لیے سپریم کورٹ میں ایک اور درخواست دائر ہوئی ہے بلوچستان ہائی کورٹ بار اور بلوچستان بار کاؤنسل نے درخواست دائر کی ہے جنیشل کمیشن کی تشکیل اور کمیشن کو کام سے روکنے کی بھی استدا کر دی گئی ہے کہ اس طرح سے ابھی کمیشن کام نہ کرے اور جو اجلاس ہوا ہے وہ بھی اس وقت تک نہ ہو جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا ناظرین آپ نے مکمل ویڈیو دیکھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح قاضی فائز عیسیٰ کے تمام فیصلوں کو آہستہ آہستہ ریورس گیر لگ رہا ہے کیونکہ اس شخص نے اس ملک کے آئین اور قانون کے ساتھ کھلوار کیا لیکن جسٹس یا یا افریدی نے آتے ہی زبردست قسم کے فیصلے اب تک کیے ہیں یعنی ان سے یہ امید لگائی جا سکتی ہے کہ یہ اس ملک میں آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دیں گے آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ